بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان دل مقدس میں استغفار قسرت سے کرنے کا حکم دیا ہے چار چیزوں کو بکسرت رمضان میں کرنے کا حضور نے حکم دیا ہے استغفار نمبر دو کلمہ توحید کی قسرت نمبر تین جنت کو قسرت سے مانگنا اور نمبر چار جہنم سے بکسرت پناہ مانگنا لہذا استغفار کے حوالے سے چندہ حدیث آپ سمات فرمائیں کہ استغفار کتنی اہمیت کا حامل ہے ایک مسلمان کے لئے استغفار کتنا ضروری ہے استغفار کی کیا برکات ہیں رمضان دل مقدس کے اندر تو پھر استغفار کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رحمت عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہو من کل تیک مخرجن ومن کل ہم من فرجن ورزاقہو من حیث لا يحتسب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے استغفار کو تھام لیا یعنی کسر سے استغفار کیا اللہ تعالی اس کے لئے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے ہر غم اور فکر سے اللہ نجات عطا کر دیتا ہے اور اس سے اس جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ایسے ہی حضرت سیدنا نصر بن مارک رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ استغفر اللہ اللہ سے استغفار کرو تو ہم نے استغفار کیا تو ہم نے ارشاد فرمایا کہ تنگو سبعین مرتن ستر مرتبہ مکمل کرو تو ہم نے کہتے ہیں ستر مرتبہ مکمل کر لیا تو ہم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی ما بن عمدن و لامتن استغفر اللہ تبارک و تعالیٰ فی یوم سبعین مرتن اللہ غفر اللہ لہو سبعیمیات ذنبن نے فرمایا کہ کوئی بندہ بھی یا بندی جو اللہ تعالیٰ سے دن میں ستر مرتبہ استغفار کرے تو اللہ اس کے ساتھ سو گناہ معاف فرما دیتے ہیں ایسے ہی اکم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصول مربی ہے رحمتی علم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شائد فرمایا جس نے دن میں ستر مرتبہ استغفار کیا وہ اس دن غافلین میں نے لکھا جاتا جس نے رات میں ستر مرتبہ استغفار کیا وہ اس رات میں غافلین میں نہیں لکھا جاتا تو آپ نے دیکھا کہ کتنی اہمیت ہے استغفار کرنے کی کہ ہر تنگی اور مشکل سے نجات کا رستہ ملتا ہے ہر غم اور فکر سے ازاندی حاصل ہوتی ہے اور جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے رزق ملتا ہے سات سو اگر ستر مرتبہ کرے تو سات سو گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور غافلین کی صرف سے بندہ نکال لیا جائے تو اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے اللہ رمضان المقدس کی ان گھڑیوں میں بقصرت استغفار کی تفیق نصیب فرمائے